اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد عجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں عجاز ڈیس یوٹیپ چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اوپو کے کسی بھی موبائل کے اندر جمیل نوری نستالک فونٹ کو اس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اسے بھیلے میں ہواوے کے موبائل جو ہیں یا پھر اور جتے ہیں موبائل ہیں ان کے اندر زیڈ فونٹ کے ذریعے سے جو جمیل نوری نستالک فونٹ انسٹال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ گار میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی لنک میں ڈسکریپشن کے اندر دے دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس اوپو کموبائل ہے اور آپ کے پاس جو ہے انڈرویڈ ٹین ورجن ہے تو اس کے اندر اگر آپ جمیل نوری نستالک فونٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے اپنے موبائل کا یہاں پر ورجن لکھا دیتا ہوں یہاں پر میں موبائل کے اباؤڈ کے اندر گیا ہے میرے پاس اوپو کا رینو ٹو موبائل ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ انڈرویڈ ٹین ورجن ہے میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میرے پاس انڈرویڈ ٹین کا ورجن ہے اور اس کے اندر میں نے جمیل نوری نستالک فونٹ انسٹال کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جمیل نوری نستالک فونٹ یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے جمیل نوری نستالک فونٹ انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے میسیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے یہاں پر آپ پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمیل نوری نستالک انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ میرے ٹیلی گرام چینل کے اوپر ان دونوں اپلیکیشن کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ نے جسٹ وہاں سے ڈاؤنلول کر لینا ہے یہاں پر آجائیں آپ میرے ٹیلی گرام چینل کے اندر یہاں سرط بار کے اندر ایجاز ایڈیٹس لکھیں گے یہاں پر میں آپ کو لنک دے دوں گا تو اس طریقے پر کچھ یہ چینل ہوگا یہ تو اس کے اندر ایک اپلیکیشن یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں یہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور دوسری اپلیکیشن بھی میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ نے ان دونوں کو ڈاؤنلول کرنے کا ہے ڈاؤنلول کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ کے اندر جانا ہے سب سے پہلے سیٹنگ کے اندر آ جائیں سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد یہاں پر لینگویج لکھا ہوا ہے لینگویج کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس چونکہ میں پاکستان سے ہوں تو میں رہا پہلے پاکستان سیلکٹ تھا لیکن آپ نے یہاں سے مین مارک سیلکٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے مین مارک سیلکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک آجانا ہے بیک آنے کے بعد ان دونوں اپلیکیشنوں کو آپ نے ڈاؤنلل کر لینا ہے وہ دونوں اپلیکیشن جو ہیں زپ فائل کے اندر ہوں گی آپ نے ان کو انزپ کرنا ہے انزپ کرنے کے بعد آپ نے فائل مینیجر کے اندر آ جانا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ دونوں اپلیکیشن میں نے یہاں پر یہ دیکھیں کہ جمیل نوری انسٹالیک فونٹ ایک ہے فونٹ آل اوپو موڈ یہ والی اپلیکیشن ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں اور ڈن پر کلک کرتا ہوں اب دیکھ آ جاتا ہوں اور اس کے بعد یہ والی اپلیکیشن ہے آپ نے اس کو انزپ کر کے اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میں اس کو بھی انسٹال کر دیتا ہوں اور اللہ نمبر كلک کرتا ہوں اب ہم نے دوبارہ سے آجانا ہے بے آنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے ش Sync کے اندر جانا ہے تو یہاں سے میں شنک کے اندر آجاتا ہوں شنک کے اندر آنے کے بعد یہاں سے ہم نے موائل کے اندر جو شنک کے دسپلی اینڈ ڈریٹنس یہ والی سیٹنگ ہے یہاں پر اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہ والا آپشن جو ہے سپورٹ ڈائی یہ چارٹس یہ انچیک ہوگا آپ نے اس کو چیک ان کر دینا ہے یہ چیک ان ہوگیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ کے موبائل کے اوپر جمیل نوگین نوری نسٹالک فونٹ وہ اپلائی ہو چکا ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ چودہ آگست اور جمیل نوری نسٹالک فونٹ جو ہے یہ اسی جمیل نوری نسٹالک کے اندر ہی مجھے یہ میسج وغیرہ دکھا رہا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے پر آپ جمیل نوری نسٹالک فونٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے اوپو کے علاوہ بھی موبائل کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ورق کر جائے تو یہ اینڈوٹ ٹین والوں کے لئے ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے زیر فونٹ وغیرہ سے بہت کوشش کی ہے اور اے فونٹ جو ہے وہ اس سے بھی میں نے کوشش کیے لیکن میں ان دونوں کے اندر ناکم رہا ہوں ان سے بھین انسٹال لیں کر سکا یہاں پر دیکھیں کہ یہ زیر فونٹ سے بھی میں نے کوشش کیے لیکن اسے میں انسٹال نہیں کر سکا اور آئی فونٹ اسے میں نے انسٹال نہیں کر سکا لیکن پھر بھی انسٹال نہ کر سکا لیکن یہ والا جو طریقہ کار ہے یہ ہنڈر پرسنٹ برک ہے اور یہ پروف ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمیٹ کرنا نہ ملیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی